ڈاؤنٹنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جو فلیور لگائے وہاں بی اور سی پہ لگایا ہے ایک بی ہے اور ایک سی ہے توڑا جوم کر کے دکھائیے بی اور سی پہ بی کا تھٹی ٹو ہے سی کا فورٹین ہے اتنا گلاس ہولٹری مشن میں سے نکلا ہوا ہے دوستو ابھی ہم اس میں سے بی میں سے نکالیں گے جھیرہ مسالہ پیچھے جلے جائیے آپ کے سامنے پورا مشن دکھائیے پورے مشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جھیرہ مسالہ اور مین ایمپورٹن یہی ہے دوستو کہ ابھی کاؤنٹ ہوا نہیں ہے پوسٹ بوٹن سے کاؤنٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بابل سا گئے اس میں ہمارا مشن کی کاؤنٹنگ سسٹم ایمیل کے ساب سے کاؤنٹ کرتی ہے جب تک آپ کا گلاس پورا بھرے گا نہیں آپ اس کو ایک ٹرن میں نکالو یا دس ٹرن میں جب تک دو سو ایمیل پورا گرے گا نہیں تب تک ڈیجیٹل کاؤنٹنگ ڈسپلی میں کاؤنٹ گینا نہیں جائے گا دوستو بزار میں جو کاؤنٹنگ رہتے ہیں دوستو خالی اپنے پوسٹ کر دیا بٹن دب گیا کاؤنٹنگ گیر گیا اس میں ایک گلاس بھرے دو گلاس بھرے یا آدھا گلاس بھرہ کاؤنٹنگ گیر جائے گا ابھی ہماری مشن میں سے ہم جیرہ کر کیونکہ اس میں پھینے رہتے ہیں بابل سے کیونکہ آپ بابل سوالہ تو دو تین سوٹ میں ہی بھر سکتے ہیں ایک ہی سوٹ میں تو بھر نہیں سکتے ہیں گلاس کو ابھی ہم بھر رہے اس کو یہ آپ دیکھئے کتنے کٹ مر لگا رہے ہیں ابھی بھی اور جگہ ہے ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ دوستو مل گیرہ نہیں ہے اس میں سے کاؤنٹ ہو چکا سیرن بجا ہے اس کا ابھی دسپلی پہ آکے بتائیں ہمارے ویورس کو بھی والے میں تھٹی ٹو تھا اس کا تھٹی تھری ہو چکا ہے پہلے ہم نے آپ کو ٹھٹی ٹو بٹایا ابھی یہ ٹھٹی تھری ہو چکا ہے نیکسٹ پلیور ہمارے پاس ہاجمہ جیرہ ہے اس کا بھی ہم آپ کو نکال کے بتا رہے دوستو یہ ہاجمہ جیرہ بھی پھینے والا رہے گا اب دیکھئے یہ بھی بابل سا رہے ہیں ابھی گلاس پورا پھر گیا بابل سا کے پورا بیٹ جائے گا ابھی ہم اس کو دوسرا ٹن لیں گے اس کا سائرن بھی بجے گا آپ کو معلوم بھی ہو کہ کاؤنٹ گیرہ ہے کاؤنٹ ہو گیا یہاں پہ ڈسپلے میں دکھائیے 14 نمبر کا ہو گیا 15 نمبر 15 نمبر ہو چکا یہاں پہ ابھی دوستو آپ جو یہ ڈرنکنگ کر رہے ہو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے یہ کیسے جانوں میں تو آپ کو بتا دوں 0 کا ہے میں تو آپ کو بتا دوں 0.4 کا ہے ایسے ویڈیو میں تو میں کچھ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو دوستو لیکن ایکچول ٹیمپریچر اس کا دیکھنا ہے آپ کو کہ اس کا ایکچول ٹیمپریچر کیا ہے تو میں آپ کو ایک پلین سادھا سوڑا کا گلاس بھر کے دکھاتا ہوں یہ سادھا سوڑا ابھی اس میں سے نکل رہا ہے کیونکہ اس میں ابھی ہم نے کوئی فلیور نہیں ڈالا ہے دوستو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ میٹر لائے کے رکھے آپ دیکھیں میٹر ہے ہمارے پاس ڈرنکنگ ٹیمپریچر کتنا ہے اس کا تو آن لائن مائنس نوک آٹ کا دکھا رہا ہے لیکن پینے لائے ایک ٹیمپریچر کتنا ہے ابھی ڈسپلے میں سترہ پوئنٹ ساتھ ہے دوستو آج کی ویڈیو پہ سلیت سوڑا فاؤنٹین ڈسپینسر گرمیوں میں دھم مچانے والا بیزنیس دوستو گرمیوں میں ہائی پروفیٹ ہائی انکم والا بیزنیس دوستو ایک گلاس بنانے کا خرچہ دو روپیہ بجار میں دس روپے میں سیل ہوتا ہے دو سو ایمیل کا گلاس دوستو ماشین کی کیپیشنٹی روزانہ پچیس سو گلاس کی دوستو روزانہ آپ یہ ماشین میں سے پچیس سو گلاس اگر سوڑا نکال لیتے ہو تو روزانہ ٹوینٹی فائی تھاؤزن کا بیزنیس ہوتا ہے دوستو اس میں سے آپ کا پروفیٹ ہوتا ہے اٹھارہ سے بیس ہزار روپیہ پانچ سے سات ہزار روپے کی لاغت آتی اور اٹھارہ سے بیس ہزار کا پروفیٹ ہوتا ہے پلس یہ ماشین دوستو 2023 کی ایڈوانس ڈیجیٹل فنکشن والی ماشین ہے اس ٹائپ کی ماشین آپ کو پورے انڈیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی دوستو ہماری کمپنی ڈالفین اپلینس کمپنی کے پاس اس ماشین کا اویلیبل ملے گی دوستو ماشین کے اندر دوستو ڈیجیٹل کاؤنٹنگ سسٹم ہے اگر آپ کو خود کو نہیں بیٹنا ہے تو کسی لڑکے کو بیٹا کے روزانہ آپ اپنا پانچ سے دس ہزار پندر آجار کا بزنیس ارننگ پروپٹ کر سکتے ہو دوستو آپ کو اگر خود کو نہیں بیٹنا ہے کاؤنٹنگ ڈسپلے کتنا ایمل کا کونسا فلیور گیرہ ہے پورا ڈسپلے میں سو ہو جائے گا پلس ڈیجیٹل کاؤنٹ ٹیمپریچر میٹر کتنا تھنڈا اور چیلڈ آپ کو چاہیے فیلال ماشین کے اندر مائنس سیون کا ٹیمپریچر ہے دوستو مائنس سیون کے ٹیمپریچر کے اوپر ماشین رن کر رہی ہے اور ان ویلٹ ووٹر ٹینگ دبل ٹینگ والی ماشین ہے بجار میں آپ نے دیکھی ہوگی دوستو ایک ہی ٹینگ میں پائپنگ سیرپ کوئل کاربونیٹ کولنگ پائپ سب بھی ایک ہی ٹینگ میں ہوتا ہے وہی پانی پینے میں کام آتا ہے لیکن ہماری ماشین کے اندر دبل ٹینگ ہے دوستو دو ٹینگ والی ماشین ہے تھوڑا سائیڈ میں آگے ہمارے ویورز کو بتائے دبل ٹینگ کس کو بولا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ماشین پوری اکھنڈ ہے ون یونیٹ ماشین ہے پلس یہاں پہ ہمارے آن لائن چلر دیا یہاں پہ ایک ٹینگ دی گئی ہے جس میں آن لائن چلنگ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ڈرنکنگ ٹینگ ہے ڈرنکنگ ٹینگ ہے اپنی پچاس سے سانٹ لٹر کی ڈرنکنگ ٹینگ دے دوستو اس کے اندر پچاس سے سانٹ لٹر پانی بھرتا ہے پلس 20 لٹر کا آرو کا باؤل اُلٹا ہے ابھی ہم نے باؤل خالی اس لئے رکھا ہے کہ ہم آپ کو ٹینگ کھول کے بتا سکے کہ اندر کتنا پانی اور پانی والا جو ڈرنکنگ ٹینگ ہے اس میں کوئی پائپ ڈوبا ہوا ہے یا نہیں ہے یہ آپ اس کو پچاس لٹر کا ٹینگ ہے پلس 20 لٹر کا باؤل اُلٹا مار سکتے ہو جب باؤل ختم ہو جاتا ہے دوسرا باؤل ڈال سکتے ہو اور باؤل ڈالنے کے لئے بھی آپ کے پاس سمائی ہے پچاس لٹر کا سٹوریج ہے وہاں تک آپ کے پاس سمائی ہے یہ ابھی میں باؤل کو نکال دیں گے اس کا ڈھککن کھولیں گے ابھی پاس آجے یہ جھوم کر دیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹینگ ہے یہ ٹینگ ہم کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں درنکنگ وٹر میں ایک کوئی پائپ نوزر پی وی سی کا نوزر کچھ بھی نٹ نپل کوپر کا پائپ سٹیل کا پائپ کچھ بھی نہیں ہے پورا ایمٹی ہے کھالی دیکھا اس نے کی یہ آپ دیکھیں برا کوئی بھی چیز اس کے اندر ایک بولٹ بھی نہیں ہے یہ درنکنگ وٹر ہے جو پینے میں کام آتا ہے پانی وہ ہے دوستو پلس پانی کی ٹینگ سٹینگ لے سٹیل سے بنائی ہے پلس یہاں پر پپنگ سسٹم ڈالائے آپ دیکھیں کتنا موٹا پپنگ سسٹم ہے سالے تین اچھ کا پپنگ سسٹم ہے اس کا کام کیا کرتا ہے کہ باہر کا ہٹنگ رہتا ہے اندر نہیں جاتا ہے اندر کا چیلنگ باہر نہیں نکلتا ہے دوستو یہی پانی دوستو چیلنگ ہونے کے لیے مائسین کے اندر آن لائن چلنگ سسٹم دیا ہے جہاں پہ سٹیل کا پائپ کوپر کا پائپ وہاں پہ کاربونیٹنگ وہاں پہ موٹر سبھی گھومتا ہے یہ سو لٹر کا ٹنکی ہے اس کے اندر سرکیولائیڈ ہونے جاتا ہے دونوں پانی مکس نہیں ہوتا ہے دوستو یہی پانی ڈرنکینگ ڈوٹر کھالی سرکیولائیڈ چیلنگ اور تھنڈا ہونے کے لیے جاتا ہے اور باہر سے سوڑا بن کے نکل جاتا ہے دوستو چلیے دوستو اس میں سے آپ کو میں اس کا ریشیپ ہی بتاتا ہوں کہ اس کا فلیور کا کوسٹنگ دو روپے کیسے گرتا ہے دوستو جیسے کہ ہمارے پاس یہ فلیور کے پیکٹ ہے موشمبی کے یہ موشمبی کا فلیور ہے اس کے اندر آپ کو پانچ کلو چھینی ملتا ہے ستر روپے کا پیکٹ پانچ کلو چھینی آپ کو ہو گیا دوستو روپے کا ستر روپے کی دو پیکٹ ہو گئے اس کے اندر سے آپ کو دوستو پچاس گلاس کا پروڈکشن آئے گا دوستو ایک گلاس کا ایک روپے دس پیسے کا لینڈنگ جائے گا چالیس پیسے کا پلاسٹک کا ڈسپورسل گلاس جائے گا ایک روپے پچاس پیسے میں complete اور پچاس روپے Pir Jesus آپ ادھر خرچ گن لو جیسے کہ مینٹیننس لیبر ہاؤس رینٹ ہو گیا دکان کا کیرائے ہو گیا آپ نے جو آدمی کو رینٹ پہ آپ نے آدمی کو جو سیلیری پہ رکھا ہے اس کا سیلیری بھی آگیا میکسیمم ایک گلاس دو سو روپے آپ کو لینڈ گرتا ہے دوستو اس کے اندر فلال مشین کے اندر ہم نے جیرہ مسائلہ اور حاجمہ جیرہ کا فلیور لگا کے رکھا ہوا ہے دوستو ابھی ہم مشین میں سے آپ کو جیرہ مسائلہ کا فلیور نکال کے بتاتے ہیں اور ڈیجیٹل کاؤنٹنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جو فلیور لگا ہے وہ بی اور سی پہ لگایا ہے ایک بی ہے اور ایک سی ہے تھوڑا جھوم کر کے دکھائیے بی اور سی پہ بی کا تھٹی ٹو ہے سی کا فورٹین ہے اتنا گلاس ہولٹریری مشین میں سے نکلا ہوا ہے دوستو ابھی ہم اس میں سے بی میں سے نکالیں گے جھیرہ مسائلہ پیچھے جلے جائیے آپ کے سامنے پورا مشین دکھائیے پورے مشین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جھیرہ مسائلہ اور main important یہی ہے دوستو کہ ابھی کاؤنٹ ہوا نہیں ہے پوسٹ بٹن سے کاؤنٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بابلس آگے اس میں ہمارا مشین کی کاؤنٹنگ سسٹم ایمیل کے ساب سے کاؤنٹ کرتی ہے جب تک آپ کا گلاس پورا بھرے گا نہیں آپ اس کو ایک ٹن میں نکالو یا دس ٹن میں جب تک دو سو ایمیل پورا گرے گا نہیں تب تک ڈیجیٹل کاؤنٹنگ ڈسپلے میں کاؤنٹ گینا نہیں جائے گا دوستو بزار میں جو کاؤنٹنگ رہتے ہیں دوستو خالی اپنے پوسٹ کر دیا بٹن دب گیا کاؤنٹنگ گیر گیا اس میں ایک گلاس بھرے دو گلاس بھرے یا آدھا گلاس بھرہ کاؤنٹنگ گر جائے گا ابھی ہماری مشین میں سے ہم جیرہ کرے کیونکہ اس میں پھینے رہتے ہیں بابل سے کیونکہ آپ بابل سوالہ تو دو تین سوٹ میں ہی بھر سکتے ہیں نا ایک ہی سوٹ میں تو بھر نہیں سکتے گلاس کو ابھی ہم بھر رہے اس کو یہ آپ دیکھئے کتنے کاؤنگ مر لگا رہے ہیں اس کے اندر دیکھئے ابھی بھی اور جگہ آئے ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ دوستو مل گیرہ نہیں ہے اس میں سے کاؤنٹ ہو چکا سائرن بجائے اس کا ابھی دسپلے پہ آگے بتائیں ہمارے بھی اس کو بھی والے میں ٹھٹی ٹو تھا اس کا ٹھٹی تھری ہو چکا ہے پہلے ہم نے آپ کو ٹھٹی ٹو بٹایا ابھی یہ ٹھٹی تھری ہو چکا ہے نیکسٹ پلیور ہمارے پاس حاجمہ جیرہ ہے اس کا بھی ہم آپ کو نکال کے بتا رہے دوستو یہ حاجمہ جیرہ بھی پھینے والا رہے گا یہ اب دیکھئے یہ بھی بابل سا رہے ہیں ابھی گلاش پورا بھر گیا بابل سا کے پورا بیٹ جائے گا ابھی ہم اس کو دوسرا ٹرن لیں گے اس کا سائرن بھی بجے گا آپ کو معلوم بھی ہوگا کاؤنٹ گیر آئے ہیں ابھی دیکھئے میں اس کے آگ مائک یہاں پہ رکھتا ہوں کاؤنٹ ہو گیا یہاں پہ ڈسپلے میں دکھائیے 14 نمبر کا ہو گیا 15 نمبر 15 نمبر ہو چکا یہاں پہ ابھی دوستو آپ جو یہ ڈرنکنگ کر رہے ہو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے یہ کیسے جانوں میں تو آپ کو بتا دوں 0 کا ہے میں تو آپ کو بتا دوں 0.4 کا ہے اسے ویڈیو میں تو کچھ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو دوستو لیکن ایکچول ٹیمپریچر اس کا دیکھنا ہے آپ کو کہ اس کا ایکچول ٹیمپریچر کیا ہے تو میں آپ کو ایک پلین سادھا سوڑا کا گلاس بھر کے دکھاتا ہوں پہلے یہ سادھا سوڑا بھی اس میں سے نکل رہا ہے کیونکہ اس میں ابھی ہم نے کوئی فلیور نہیں ڈالا ہے دوستو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ میٹر لائے کے رکھے یہ آپ دیکھیں میٹر ہے ہمارے پاس ڈرینکنگ ٹیمپریچر کتنا ہے اس کا تو آن لائن مائنس نو کا آٹ کا دکھا رہا ہے لیکن پینے لائے ایک ٹیمپریچر کتنا ہے ابھی ڈسپلے میں سترہ پوئنٹ ساتھ ہے دکھا رہا ہے سترہ پوئنٹ ساتھ دکھا ہی ہماری ویوز کو جوم کر کے دکھا رہا ہے ابھی دکھا رہا ہے گلاس بھی دکھنا چاہیے میٹر بھی دکھنا چاہیے دونوں دکھنا چاہیے ابھی ہمیں اس کا ٹیوب ہے اس کے اندر ڈالیں گے گلاس میں اس کا ٹیمپریچر کو کاؤنٹ کریں گے کہ اس کا ٹیمپریچر ایکچول میں کتنا ہے آپ دیکھیں دیرے دیرے گر رہا ہے دکھ رہا ہے گر رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے گلاس اور میٹر دونوں دکھنا چاہیے یہ دیکھیں دیرے دیرے کتنا ٹیمپریچر گر رہا ہے اب دیکھیں گلاس کے اندر بھی ابھی ہم نے اس کو لگا کے رکھ گیا ہے ڈرنکنگ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے پینے لائک ٹیمپریچر جو آدمی آپ کے وہاں آکے کسٹمر پیے گا تو اس کو پینے سے گرمیوں کے موسم میں ریجلٹ ملے گا اس کو سانتی ہوگی اس کو رہت ہوگی وہ جو ہیٹ وہ جو دھوپ میں سے آیا ہے تو اس کو ایک چل میں وہ دھوپ میں سے فائدہ ہوگا آپ کی ڈرنک پینے سے اب دیکھیں جو آدمی دس روپیہ خرچہ کر کے ڈرنک پی رہے تو اس کو سانتوشٹی ملے گی یا نہیں ملے گی اب دیکھیں 0.8 آ چکا ہے اور بھی ڈاؤن گر رہا ہے دیرے دیرے دیکھیں دیکھ رہا ہے نا 0.6 اور بھی گر رہا ہے ڈاؤن دیکھیں دوستو 0.4 آ چکا ہے دوستو دیکھیں 0.3 آ چکا ہے ابھی تک دیکھیں 0.2 مائنس میں بولتے ہیں آئیس بننے چال ہو جاتا ہے دوستو مائنس جائے گا تو آئیس بنے گا اس لئے ڈرنکنگ ووٹر ایک چلنگ 0 کے اندر ہی ہونا چاہیے تو دوستو جو پینے لائک ٹیمپریچر ہے کیونکہ مائنس وان مائنس پوائٹ 1.2 1.3 وہ آئیس ہو گیا کیونکہ 0 کے بعد مائنس جائے گا تو آئیس تو وہ پین نہیں سکے گئے لیکن ڈرنکنگ کا جو ایکچول ٹیمپریچر ہو جاتا ہے وہ 0.2 0.3 ہم نے آپ کو 0.4 کا ٹیمپریچر ڈرنکنگ اس کا پینے کا ٹیمپریچر دوستو یہ ڈرنکنگ ٹیمپریچر میں نے آپ کو اس کا دکھایا اتنا چیلڈنیس آپ کو کوئی بھی ماشین میں نہیں ملے گا گرمیوں کا موسم ہو چاہے بارس کا موسم ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو کیونکہ ماشین کے اندر دوستو ہم نے وہ سسٹم ڈالا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی آپ کی ماشین یہ سیم کولیٹی سیم چیز نکالتی رہے دوستو ماشین ون یونٹ ون سیٹ اپ ہے ایک ہی جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہو دوستو یہ ماشین سکس پلس ٹو کی ہے چھے سوڑا والا فلیور ہے دو جونس والا ہے جونس والے میں مینگو مازا فروٹی پائنیپل کا آپ ڈرنک نکال سکتے ہو دوستو فلیور کے جو ٹینک رہے تھے یہاں پہ ہم نے دور دیا گیا دوستو یہاں پہ ماشین پوری سٹیل سے بنائیے دوستو پائپنگ فیبرکیشن سے بنائیے پورا پائپنگ سیسٹم ہے دوستو دیکھئے ہیوی ڈیوٹی پائپ کے اوپر دروازے کھڑکیا بھی پائپ پہ بنائیے سٹیل سیٹ کے اوپر نہیں بنائیے دوستو ہماری کمپنی کا دوستو پرائز مارکٹ سے مہنگا ہوگا لیکن دوستو ہماری کمپنی کولیٹی میں ایک بولٹ کا بھی کمپرومائز نہیں کر دی دوستو ایک چھوٹے میں چھوٹے بولٹ سے لے کے بڑے 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 کمپرسر تک کا کولیٹی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے دوستو پلس یہاں پہ لائٹنگ سسٹم ڈالا ہوا ہے رات کو آپ کو لائٹنگ چلانا ہے دن میں بند کرنا ہے تو اس کا سویچ الگ دیا ہے ہم نے دوستو ماشین کے ساتھ دوستو ہم پورا پیکیج دیتے ہیں جیسے کہ کمپلیٹ ماشین اس کا سٹین پوری ماشین کی سٹیک رنگ پوری ماشین کے اوپر ڈیکوریشن آپ کا جو بھی نام ہے آپ کا برینڈنگ ہے وہ نام لکھ دیتے ہیں ماشین کے ساتھ سی او ٹو گینس کا سلینڈر ماشین کے ساتھ ٹین تھاؤزن گلاس کا فلیور ماشین کی پیکنگ اور اول آور انڈیا ٹرانسپورٹیشن ماشین کے ساتھ اس کا سپیر پٹ کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں کہ امرجنسی میں کل صبح کوئی فولٹ یا پروبلم آئے تو آپ آسانی سے اس کو سول کر سکتے ہو ماشین کو فٹنگ اور ٹریننگ کے لیے ہماری ٹیم آپ کے سہر میں آکے ایک سے دو دن رکھے پوری ماشین فٹنگ کر کے سوڈا نکال کے فلیور کیسے بنانا ہے کیسے بیسٹ کولیٹی کی فلیور بنانی ہے کیسے کولیٹی بنانا ہے ہر ایک جانگری ڈیٹیل فنکشن دے گے دوستو تو گرمیوں کا موسم ہے دوستو بیزنیس جھلی سے سٹارٹ کیجی اگر آپ کا کوئی سوپ ہے کوئی میڈیکل سٹور ہے کوئی کیرانے کا دکھانے تو وہاں پہ رکھے روزانہ پانچ سے ہاتھ ہزار کی ایکسٹر ایرننگ کیجئے دوستو اس ٹائپ کی ماشین کی زیادہ جانگری زیادہ ڈیٹیلز کے لیے دوستو دیئے گئے نمبر پہ کانٹیک کر کے ہر ایک ڈیٹیل جانگری فنکشن لے سکتے ہو دوستو ویڈیو پسند آیا یا تو بیزنیس اچھا لگا آپ کو تو اپنے گروپ میں شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اپنے گروپ میں جس کے پاس بیزنیس نہیں ہے جس کے پاس کوئی نیا بیزنیس کرنے والا نہیں ہے کوئی نیا بیزنیس نہیں سوچ نہیں ہے تو اس کو آپ ویڈیو سیئر کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے دوستو تینکیو تینکیو ور ووچنگ دولفین اپلائنز